نمسکار میں ہوں نیلو تو اسریل کی طرف سے لگتار لیبنان پر حملے کیے جا رہے ہیں اور اس دوران قریب قریب اگر لیبنان کی بات کی جائے تو وہاں پر جو امارتیں ہیں دھوست ہو گئی ہیں پانسو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس میں محلائیں اور بچے بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے حضباللہ کی تو اس کے حملے بھی اسریل پر ہو رہے ہیں ادھر اگر لیبنان کی بات کی جائے تو لگتار حملوں کے بیچ لیبنان سمحل ہی نہیں پا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اب ان علاقوں سے پلائن کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اب اسے لے کر آگے کی اسٹریٹیجی کیا ہے کیا کرے گا اسریل کس طرح سے ہزباللہ اس کو لے کر اٹاک کرنے والا ہے اور باقی دیشوں کے اس میں کیا اسٹریٹیجی یا رنیتی رہتی ہے باتشت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میں سب سے پہلے تو بتائیں جس طرح کے حملے لیبنان پر لگتار اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں اب کس طرح سے لیبنان آگے آنے والے دنوں میں یا ہزباللہ کی بات کی جائے اس کی کیا سٹریٹیجی رہ سکتی ہے کس طرح کی رنیتی کے ساتھ اب وہ آگے ان حملوں کے بعد بڑھ سکتا ہے دیکھیں نیلو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ جو لڑائی ہے یہ اپنے سب سے خطرناک دور میں پہنچ چکی ہے اور جو آپ نے کہا پلٹ وار کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہم بتائیں کہ بیتی رات ہزباللہ کی طرف سے کس طرح سے اسرائیل پہ حملے کیے گئے تو جو خبریں ہزباللہ کی طرف سے آئیں ہزباللہ کا جو دعویٰ ہے کہ بیتی رات اسرائیل میں آٹھ جگہ پر جو ہے وہ قریب تین سو سے زیادہ راکٹس ہزباللہ کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں جو اس میں لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ابھی آ رہا ہے اور ہزباللہ کا ایسا دعویٰ ہے کہ ان آٹھ جگہوں پہ جہاں پہ راکٹس کو نشانہ بنا کے فائر کیا گیا تھا یہاں پہ اسرائیل کو بڑا نقشان ہوا ہے ایسا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اسرائیل میں کتنا نقشان ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی پکتہ جانکاری نہیں ہے کیونکہ اسرائیل میں نقشان کی خبریں جنرلی باہر نہیں آ پاتی ہیں میڈیا میں بھی اس طرح کی چرچائیں نہیں ہوتی اسرائیل میں کی کتنا نقشان ہوا ہے تو یہ دعویٰ جو ہے ابھی ہزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں بیٹی رات جو ہے قریب تین سو راکٹس فائر کیے گئے اور جس میں اسرائیل کو کافی نقشان ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایئر بیس بھی اس کے کچھ وہاں پر بھی نقشان پہنچا ہے باقی ٹھکانوں پر بھی اس طرح کی ہزباللہ کی طرف سے کہنا ہے کہ جو ایڈی ایف کی اسرائیل کی جو فورس ہے اس کے جو بیسس ہیں ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہزباللہ کی طرف سے ایک بارننگ یا چیتابنی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیل عویف جو رازدھانی ہے اسرائیل کی وہاں کے لوگوں سے ہزباللہ نے اپیل کی ہے کہ آپ تیل عویف کھالی کر دیں یہ کچھ اس طرح کا ہے جو ایسا ہم نے دیکھا تھا کچھ وقت پہلے نیتن یاہو کی طرف سے ابھی جو بڑا سب سے بڑا اٹیک کیا اسرائیل نے اور اس کے پہلے جو ہے نیتن یاہو کی طرف سے ایسا کہا گیا تھا کہ جو عام جنتہ ہے ہمارے نشانے پر لبنان کی عام جنتہ نہیں ہے ہمارے نشانے پر صرف ہزباللہ ہے تو جو لوگ ہزباللہ کے ٹھیکانوں کے قریب ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں وہ علاقے کھالی کر دیں اب اسی طرح کی ایک وارڈنگ جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تیل عبیف کھالی کر دیں ابھی بھی کہا جا رہا ہے جو جانکار بتاتے کہ ہزباللہ نے اپنے پوری شکتی کے ساتھ اٹاک نہیں کیا ہے اور ابھی اس کے پاس ایسے ایسے راکٹس ہیں اور بہت سارے ایسے مزائلز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ داگے تو تیل عبیف تک اس کی مطلب دیکھنے کو ملے گی کچھ ایکسپرٹس کا ایسا کہنا ہے کہ لیبنان اور ہزباللہ کی طرف سے خاص کر ہزباللہ کی طرف سے جن ہتھیاروں کا جو ان کے پاس ہتھیاروں کا جماوڑا ہے اس میں سے ابھی کئی ایسی مزائلز ہیں جو کہ کافی لانگ رینج مزائل ہیں جو کہ تیل عبیف تک بھی جا سکتی ہیں اس کا استعمال ابھی ہزباللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے ایسا کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جو سب سے گھاتک ہتھیار ہزباللہ کے ہیں اس کا استعمال اب اس جنگ میں ہو سکتا ہے دیکھیں اب اس بارے میں اس کی رینج کتنی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ پکتہ جانکاری نہیں ہے یہ جس رینج کی آپ بات کر رہی ہیں ایسی مزائلز ایران کے پاس تو نشید طور سے ہے لیکن ہزباللہ کے پاس وہ ہے یا نہیں رینج شمتہ سیدھا تیل عبیف کو بڑی لانگ رینج مزائل سے نشانہ بنانے کی یہ ابھی کچھ کہانی جا سکتا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا لبنان پہ اور ہزباللہ پہ جو اٹیک کیا جہاں پہ جو ہے بڑی بھاری تباہی ہوئی ہے سولہ سو ٹھکانے بتایا جا رہے ہیں جو کی پوری طرح سے اسرائیل نے تباہ کر دیئے یہ اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا اٹیک تھا پانس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی دو ہزار لوگ گھائل ہیں اور دیکھیں آپ اس میں ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر ہیں ابراہیم کوبیسی یہ نصر اللہ کے ایک دم رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے اور جو ان کی راکٹ اور میزائل جو پورا آپریشن ہے اس کو کوبیسی لیڈ کر رہے تھے ان کی حملے میں موت ہو گئی ہے چھ منجلہ عمارت تھی جس کے اندر تھے یہ مساد کو ان کی لوکیشن کی جانکاری ملی اس پہ جبردست ایر سٹرائک ہوئی اور اس میں ان کی موت ہو جاتی ہے تو دیکھیں ایک جو بڑی ٹاپ لیڈرشپ ہے ہزباللہ کی اب وہ ختم ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن ہزباللہ اس بات کو مانا اس نے بتایا کہ ہاں ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہیں ہزباللہ کو قریب چھے ایسے بڑے کمانڈرز ہیں جو کہ پچھلے کچھ وقت میں ان کو اسریل کی طرف سے مارا گیا ہے اب دیکھیں اس میں ایک بڑی بات جو نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا اس پورے معاملے کو لے کر کیا رکھ ہوگا دیکھیں ہزباللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایران سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اب یہ بلکل صحیح وقت ہے ایران کو اس یدھ میں شامل ہونا چاہیے یہ تو کیا وجہ ہے کہ ایران بڑی شانتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیچ میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے جو بڑے نیتہ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اس وقت ایران کے جو راشپتی ہیں وہ اس سمیں نیو یورک میں ہیں اور ایران کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہزباللہ کو جو جواب دیا گیا وہ جواب میں یہی کہا گیا کہ اس سمیں پیجشکیان جو ہے وہ نیو یورک میں ہیں اور اب یہ حملے کا صحیح وقت نہیں ہے ہزباللہ کی طرف سے جو اپیل کی گئی تھی ایران سے ایک پرکار سے مدد مانگی گئی تھی کہ اب کھل کر یہ دونا چاہیے اسرائیل کے خراب تو ایک بار پھر ایران نے جو ہے ان کو جواب دیتے ہوئے کہایا کہ یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے تو اب اس پورے معاملے میں ایران کی بھومی کا کیا ہے یہ بڑا ایک سوچنے والی بات ہے دیکھیں ایران جو ہے وہ کافی سمیں سے یہ امید تھی جیسے کہ ان کے جو پروکسیز ہیں وہ بار بار اپیل کر رہے تھے ہزباللہ کی جو یونٹ ہے ایران میں جو ہے وہ بھی ایک لگاتار دباؤ بنا رہی تھی ایران کی اوپر کی سیدھا اٹیک ہونا چاہیے لیکن وہ اٹیک اب تک نہیں ہوا ہے اب سوال ہے کہ آخر ایران جو ہے وہ اس یدھ میں اب تک ڈائریکٹ شامل کیوں نہیں ہے اس کی کئی بجا ہے دیکھیں ایک بجا ہم نے پہلے بھی چرچہ کی تھی کہ ایران جو ہے اس کا ایک تو خود کا نیوکلئر پروگرام بڑی تیجی سے آگے پڑ رہا ہے تو ایران یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے نیوکلئر پروگرام میں کسی طرح کی بادہ بن جائے دوسری طرف ایران کا اس یدھ میں شامل ہونے کا مطلب ہے یہاں پہ کھاڑی یدھ جیسا ایک بڑی اسکیل کا یدھ چھڑ جائے گا دیکھیں جو بائیڈن نے ابھی جو ان کا لیٹسٹ بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہ آشنگ کا جتائی ہے کہ اگر یہاں پہ اگر کسی طرح کا بڑا وار ہوتا ہے تو یہ ایک کھاڑی یدھ جیسا ہوا تھا اسی طرح کا یدھ کا روپ لے سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ گزہ تباہ ہو گیا لیبنان کے حالت بڑی اچھی نہیں ہے لیبنان میں بھی بھاری تباہ ہوئی ہے ایسے میں ایران اب بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے وہ یو ان پہنچا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید انٹرناشنل کورٹ میں وہ اسرائیل کے خلاف یا باکی اوٹ میتا کے خلاف نتین یاہو کے خلاف وہ کورٹ میں معاملہ نہیں کر رہا کیا وہ اسی چیز کا ویٹ کر رہا ہے دیکھیں یہ جس طرح سے سٹرائک ہوئی اسرائیل کی طرف سے جو لیبنان میں سٹرائک ہوئی ہے اور اس کی جو ٹائمیں ہے آپ دیکھو اس سمیں یونائٹیڈ نیشنز میں جو ہے وہ بڑی بیٹھک چل رہی ہے پورے دنیا بھر کے جو راش ردھیکش ہیں پردان منتری ہیں یا راشپتی ہیں وہ اس سمیں امریکہ میں ہیں اور یونائٹیڈ نیشنز میں بڑی بیٹھک ہو رہی ہے ایسے میں اس دوران اسرائیل کا حملہ کرنا لیبنان پہ ہے نا تو ایسا لگتا ہے مانو کی آپ پچھلے کچھ وقت سے دیکھیں پندرہ دن میں اسرائیل کی طرف سے جو بھی اٹیک ہوئے یہ بلکل پلانڈ اٹیک تھے پہلے جو ہے ریڈیوز میں اور ووکی ٹاکیز میں دھماکے ہوتے ہیں پیجر میں دھماکے ہوتے ہیں اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اسرائیل ائر سٹرائک کر دیتا ہے اس کے بعد جیسی لیبنان کی طرف سے یا ہزباللہ کی طرف سے کوئی پلٹوار کی سمبھاؤنا جہاں پہ دکھ رہی تھی اس کے پہلے اسرائیل نے پھر سے اٹیک کر دیا تو دیکھئے اسرائیل کی طرف سے ایک پوریا پلان سیریز آف ایکشن پہلے سے تیار تھا کہ ہمیں کس طرح سے لیبنان پہ اٹیک کرنا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ہزباللہ پہ اٹیک کرنا ہے اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اب ہم گزہ سے لیبنان کی طرف رکھ کریں گے اس کے سمکت اس نے پہلے ہی دی دیا اسرائیل لیکن امریکہ ایک بھارت آداد میں اپنے سینکوں کو بھیج رہا ہے لیبنان کے بورڈر اور اسرائیل کے بورڈر پر تو اس کو ہم کیا بات دیکھئے ایک تو بڑی چیز نیلو یہ ہے کہ ایک بڑا سوال اس سمیں یہ چل رہا ہے کہ کیا اسرائیل کوئی بڑا گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہا ہے لیبنان کے بھیتر کہ دیکھئے جو ایر سٹرائک جب بھی کوئی کنٹری ایر سٹرائک کرتی ہے کہیں دوسری دیش پہ کبھی بھی ایر سٹرائک ہوتی ہے تو اس کا جو ڈیپلومیٹک کوریڈور میں جو اس کے مطلب نکالے جاتے ہیں اس کے دو تین نشکرش نکلتے ہیں پہلی بات تو ایر سٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دیش نے ایر سٹرائک کیا ہے وہاں کی سرکار اپنے دیشیوں کو لے کر بلکل کلیر ہے نیتن یاہو لیبنان میں کیا کرنا چاہتے ہیں ہزباللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے دماغ میں ایک دم صاف ہے اور جب تک امریکہ یا دوسرے دیش جو اسریل کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے سمرتھن کے بینا نیتن یاہو اسٹرائک کروا دیں اتنی بڑی یہ سمبھم نہیں ہے یہ بھلے کہنے کی بات ہو کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کی بھئی شانتی چاہیئے یا جو ہے بڑے یودھ کی طرف یہ حملے چلے جائیں گے جانکار یہ بھی بتاتے ہیں جو جنگی جہازیں ہیں جیسے ایس ٹرائک ہو رہا ہے وہ امریکہ نے ہی دیئے چھے ایئرکرافٹ کیریئر جو ہیں وہ لیبنان کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں جو ایران کے کسی بھی اٹیک کو ٹیکل کر سکتے ہیں لیبنان کے کسی بھی اٹیک کو ٹیکل کر سکتے ہیں ہوتی کی طرف سے کوئی آکرمن ہو سکتا ہے تو امریکہ کا پوری نوسینا کا پچاس پرسنٹ نوسینا وہ آس پاس کھڑی ہوئی ہے تو ایسی استحتی میں یہ کہنا کہ شانتی کی بات یہ بڑی اور انہیں پتہ بھی یہ بڑی عجیب سی استحتی ہے جس میں ایک طرف آپ شانتی کی بھی بات کریں اور دوسری طرف آپ نے پورے ہتھیار اپنی نوسینا وہاں لگا رکھی ہے پوری ائر فورس وہاں لگا رکھی ہے تو ایسی استحتی میں شانتی کا تو فیلال دور دور تک وہ کوئی سمبھاونا نہیں دکھائی دے رہی ہے اب سوال یہ ہے کیا نیتن یاہو لیبنان میں کوئی گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں کچھ ایکسپرٹس کا ایسا ماننا ہے کہ یہ جو ائر سٹائک جو سیریز آف اٹیکس ہوئے پہلے پیجر اٹیک پھر وہ کی ٹوکیز میں اٹیک ان کا کمیونیکیشن دوست کر دیا گیا اس کے بعد جو ہزباللہ کے بڑے تھکانے تھے وہ تباہ کر دی گئے تو کیا اب اگلا قدم یہ ہوگا کی نیتن یاہو اور اسریل کی طرف سے کیا سینک لیبنان میں گھسنے والے ہیں کیا آئیڈی ایف اور ان کی جو سینہ ہیں وہ لیبنان میں گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے ایسا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا جو ہے آپریشن اسریل جو ہے وہ لیبنان میں چھیڑ دے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے باد ایران کا کیا رکھ ہوگا اس کے باد روس کا کیا رکھ ہوگا اس کے باد چین کا کیا رکھ ہوگا یہ تین بڑے اہم سوال ہیں انٹرنیشنلی کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جب گراؤنڈ اٹیک ہوتا ہے تو یہ گراؤنڈ اٹیک جو ہے ایر سٹرائک کی بات اگل لگ ہوتی ہے آپ نے ایر سٹرائک کی میزائلز اٹیک کیے اس کے باد آپ کی فورس آپ کے پلینز وہ واپس آگئے لیکن جب آپ کسی ملک میں کہ اندر گھس کے گراؤنڈ آپریشن کرتے ہیں تب آپ کیا وہاں پہ کسی طرح کا کبھجہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا اپنی فورس وہاں روکنا چاہ رہے ہیں تو ایسی ستھتے میں اس وار کا پورا روپ بدل جائے گا اور یہ ایک بڑا یودھ کا روپ لے سکتا ہے شاید بائیڈن بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مہایودھ ہوتا ہے تو اس کے باد چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گے اس کے باد پھر اس میں شاید روس کا بھی ایک بھومی کا ہوگی ایران کی تو ہوئے گی روس کی بھی ایک بھومی کا ہوگی چین کا کیا روک ہوگا یہ ایک پورے ایریا میں بڑا مہایودھ چھیڑ سکتا ہے جس کا بڑے سکل پر نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو لے کے ایک جو ہے وہ چرچہ داری ہے شاید امریکہ اسی لئے چاہے وہ اپنے نوسانی کو یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سینا لیبنان اور اسرائیل کے بارڈر پر انہوں نے بھاری تعداد میں اپنے جو سانیک ہے امریکن سانیک ہے ڈیپلوئی کر دی ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی ہے چائنا اب اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل حالی کر دے اور سب چانتے ہیں کہ چائنا کس کے ساتھ ہے اب یہ جو لیبنان اور اسرائیل کی لڑائی ہے اس کو لے کے بھی جو دیش ہیں یہ دو بھاگوں میں بڑھ چکے ہیں اب اس پورے اگر یہاں پہ کچھ ید چھڑتا ہے اس کے بات جو ہے یہ صرف لیبنان اور اسرائیل کی ورچسپ کی لڑائی نہیں ہے یہ اس پورے علاقے میں روس اور امریکہ کے بھی ورچسپ کی لڑائی ہے اور چونکہ لگاتار امریکہ کو چین بھی ایک اپنے چیلنج کی طرح دیکھتا ہے تو صادران روب سے چین جو ہے وہ ایران کو مدد کر رہا ہے تو یہ جو پورے علاقے میں ورچسپ کی لڑائی ہے یہ امریکہ اور روس کے بیچ بھی 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 جب روس اور یا حماس کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ برچسوں کے لڑائی ہے یہاں پر صاف طور سے یہ آپ کی اپنی طرح سوال اس میں یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو اصل میں لیبنان میں چاہتے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں کی جیسا جو چار پانچ ان کے جو آپ کہلیں ٹارگیٹ کہلیں یا ان کے ایم کہلیں جو ان کو نیتن یا ابھی سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ لیبنان بورڈر کے پاس ایک بفر زون منا دیا جائے آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال سے جو ساتھ اکٹوبر کی گھٹنا تھی اور حماس نے جو اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں لگاتار جو ہے اسرائیل کے اوپر راکٹ سے حملے ہو رہے ہیں چاہے وہ گزہ سے ہو رہے تھے پہلے اس کے بعد اب وہ لیبنان سے ہو رہے ہیں اور کافی سارے حملے تو آئرن ڈوم اس کو ختم کر دیتا ہوا میں لیکن پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار یہ خبریں آئیں کہ اسرائیل کے اوپر بھی راکٹ گرے ہیں وہاں لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور ہوتی نے بھی میزائل اٹیک کیا وہ بھی میزائل آکے گر گئی اسرائیل کے اوپر تو ایسا ہے کہ یہ لگاتار جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے بعد اسرائیل کا ایک دیشتہ تو بڑا صاف ہے کہ ایک بفر زون کریٹ کرنا ہے اس بفر زون میں ہزباللہ کو اس بفر زون کے پیچھے دھکیل دینا ہے تاکہ اسرائیل کے اوپر ویسا حملہ نہ ہو پائے جیسا ہماس کے دوارہ ہوا تھا سات اکٹوبر کو پچھلے سال جو گراؤنڈ اٹیک کی بات تھی اس طرح سے جو ہے ہزباللہ کے لڑاکے کہیں اسرائیل پر نہ گھوز جائیں اس کے لیے بفر زون بنانا ہے یہ ایک آئیڈی ایف کا جو ہے وہ پہلا اسرائیل کا نیتنیاؤں کا پہلا ادیش ہے دوسرا آپ دیکھئے کہ جو ہزباللہ کے ٹھکانے ہیں جہاں پہ دس شہروں پہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے یہ بمباری میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہزباللہ کے روکٹس تھے ہتھیار تھے مسائلز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تباہ کیے گئے سب دباہ کیے گئے ہیں دس ہزار سے زیادہ روکٹس ایسا بتایا جا رہا ہے ہزباللہ کے اس کو اسرائیل نے نشانہ بنا کے تباہ کر دیا ہے تو بہت بڑے اس طرح پہ دیکھئے دوسرا ادیش یہ ہو گیا کہ جو ان کے ہتھیار تھے ان کو آپ ختم کر دیجئے جو لگاتار حملے ہو رہے تھے اس کو ختم کر دینا اب آپ دیکھئے کہ پچھلے اگر ہم دو مہنے کی بات کریں تو ان کے ہزباللہ کے جو top leadership ہیں یا commanders ہیں وہ بہت بڑی سنکھا میں مارے گئے ہیں تو ایک جو تیسرا ایم ہے وہ تیسرا ایم تھا یہ تھا کہ جو top leadership ہے ہزباللہ کی اس کو ختم کرنا ہے کمر توڑنے کے کمر توڑنے میں جیسی بات ہے تو ان کی جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے جو کہ نسر اللہ کے قریبی تھے ان سب کو نشانہ بنایا گیا ان کے بارے میں ان پر پن پوائنٹ اٹک کیے گیا اور قریب چھے سے زیادہ لیڈرز بڑے لیڈرز وہ ان کے جو ہے ہزباللہ کے جو ہے وہ اس میں مار دیئے گئے اس کے علاوہ دیکھیں ایک بڑا ایک سیکلوجیکل وارفیر تو اس میں چل ہی رہا ہے دیکھیں نیتن یاہو کے سامنے سب سے بڑی چنانتی یہ ہے کہ ان کو اپنے دیش کی رکشہ کرنی ہے اپنے دیش کے ناغرینوں کی رکشہ کرنی ہے دیکھیں ساتھ اکٹوبر کو جیسا حملہ ہوا یا جب روکیٹس گرتے ہیں اسرائیل کے اوپر تو اس کو لے کے بڑا بھاری ویرود ہوتا ہے اسرائیل میں اور نیتن یاہو پہ اچانک نشانے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دباؤ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو اگلا ادیش جو ہے نیتن یاہو کا وہ یہ کہ سامنے والے دشمن کو آپ اس طرح سے جواب دے دیجئے کہ پھر آپ کے اوپر ہی حملہ نہ کر پائے تو اس سٹرٹیجی سے دیکھیں تو آپ پانچھے ایم جو ہے ادیش بڑے صاف لگتے ہیں نیتن یاہو کے جس کو لے کے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس یدھ میں ایران کیا کرے گا ایران کیا پروکسیز جو ہیں اس نے کے دوارہ یہ یدھ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا یا خود سیدھا شامل ہوتا ہے جس کی سمبھاؤنا ابھی کم دکھ رہی ہے بلکل اور سب ایران کی بات کر رہے ہیں کہ ایران آخر کیوں چھپ بیٹھا ہے ایران چاہتا کیا ہے کیوں نہیں ہزباللہ یا حماس کے ساتھ ایران کھڑا صاف طور سے دکھائی دیتا ہے کیونکہ سب کی نکاح اسی کو اوپر ہے کہ اگر گزہ پٹی تباہ ہو چکی ہے اس کے بعد اگر لیبنان کی باری آتی ہے تو وہ بھی آدھا سے زیادہ لیبنان اس وقت پوری طرح سے چاہے وہ بڑے بڑے امارتے ہو یا شہر تباہ ہوتے دکھائے دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایران چپ ہے سوال گہی کہ کب ایران کی انٹری ہوگی اور ایران کی جب انٹری ہوگی تو کیا ہوگا اس قبر پر لگاتار ہماری نظر بڑی ہوئی ہے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ